پمر صاحبہ پمر صاحبہ شکریہ مسٹر چیئرمن سب سے پہلے تو میں یہاں پر جو کراچی سے جن کا تعلق ہے فاضل میمبر کا میں ان کو ایک شیئر کا جواب دوں گی روشن میں سال صبح وفا بے نظیر ہے یعنی مطاہ دس دعا بے نظیر ہے کس نے سلو وقت پر لکھا ہے خون سے اس ملک کا نصیب صدا بے نظیر نظیر ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ جو میرے فاضل میمبر ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے وہ ہمیشہ ہر حکمت میں ہر اقتدار میں ان کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ کیوں نہ پپریس پارٹی کی حکمت ہو کیوں نہ کافلے کی حکمت ہو کیوں نہ پی ٹی آئی کی حکمت ہو جس طرح مچھی پانی کے لیے تڑپ نہیں رہ سکتی اس طرح یہ اقتدار کے بگر نہیں رہ سکتے مستر چیرمن پہ بات کرتے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ بات کرتے وہ بیروزگاری پہ بات کرتے تو میں سمجھتی کہ انہوں نے سندھ سے وفا کیے سندھ کے وانٹروں سے وفا کیے مگر افسوس ہے کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں اور اقتدار کے بگر رہتے وہ نہیں ہیں یہ ان کی مجبوری ہے شکریہ سب سے پہلے تو میں بجل پہ یہ بات کروں گی سب سے پہلے میں اس چیز کی مضمت کرتی ہوں شدید مضمت کرتی ہوں کہ جو ایوان میں ہوا جو بجل کی ناس ہونے کے بعد جس طرح ایوان میں اویان کا مزاق اڑایا گیا ایک مچھی باکی کا یعنی کہ دکھایا گیا جس طرح ہماری پوری جگ رسائی ہوئی ایوان کی توئن ہوئی اوام کے وانٹروں کی توئن ہوئی میں ان کی سکت لفظوں میں مضمت کرتی ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا مسٹر چیرمن کہ ان کو خیر سرگالی کا خیر سرگالی کا یعنی کہ سبق لیتے اور اپوزیشن کوئی غور سے سکنے اور سبق کا تحمل کا مظاہرہ کرتے مگر اقصوص ہے کہ انہوں نے کوئی سبق نہیں کیا حکمتی کے وزراء میں نے بینچوں پر چڑھتے ہوئے ان کو دیکھا اس طرح انداز میں دیکھا کیا یہ ہے حکمت کا نئی پاکستان کیا نئی پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے میمبران ان کے منسٹر بینچوں پر چڑھے ہو کر کھڑے ہو کر اور بیکم مقابلہ کرے یہ کوئی مارکٹ نہیں تھی یہ ایک ایوان تھا یہ ایک اسیمبلی تھی تو بڑے اقصوص ہے کہ یہ ہے عوام کی خدمت کرنے والا یہ ہے نئی پاکستان مگر ان کی ایک مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے ایک سو بیس دن کا دھرنا جو لگایا تھا آخر ان کے اثرات جراسی میں ابھی بھی ان کے پاس موجود ہیں وہ ایک سو بیس دن کا دھرنا مجھے وہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے اس دھرنوں میں انہوں نے بیٹا پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا انہوں نے بیٹا پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں یہ مجبور ہیں ان کا قصور نہیں ہے میں اس موقع پر ایک ضرور شیر کہوں گی ان کے لیے ایک کھا کے نشینوں اٹھ بیٹھو وقت قریب آن پہنچا ہے جب تک گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں جو دریا جھوم کے اٹھے وہ تنکھوں سے نٹا لے جائیں گے مسٹر جیرمین دو ہزار آٹھ میں پیپریس پارٹی نے اقتدار بھر دیکھا ہے پیپریس پارٹی نے اپوزیشن بھر دیکھئے مجھے یاد ہے جناب آسو پر زرداری صدر پاکستان تھے ہم اقتدار میں تھے اور ہم نے مفاہمتی والی پالیسی اپنائی تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر ساتھ چلے یہ ہوتی ہے لیڈرشپ اس کو کہا جاتا ہے لیڈرشپ یہ نہیں کہ اپوزیشن کو آپ کوئی ایوان کا حصہ نہ سمجھیں ان کو تدار کے پتہ ہی نہیں ہے یہ نہ سمجھ لوگ ہیں یہ جیسے کہ وزیراعظم کہتا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا تھا یہ کہتے ہیں کہ بھینسو وہ اور اور انڈو اور نا پتہ نہیں کیا کیا انڈے بھینسے بکریاں کٹے ان کی باتیں کرتے ہیں اب وزیراعظم کی لیول کی تو یہ باتیں نہیں ہیں نا اور جیسا کہ جنابی سپیکر وفاقی حکمت نے جو جھوٹ جو بجٹ پیش کیا ہے وہ بالکل غلط دعویوں پر مبنی ہے اور غلط اعداد شمار پر مبنی بجٹ ہے جسے عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بجٹ عوام کو تکلیف پہنچانے کے لیے پیش کیا گیا ہے اور ایک منصوب بندی کے تحت پیش کیا گیا ہے آٹھ ہزار چار سو ستہ سی بیلین چھ سو اٹھ سی بیلین تو بینک کے کرزے ہیں وہ حکمت جو کرزے لینے کی مخاضبہ کرتی تھی اور دعویہ بھی کرتی تھی وہ کے میں ہم ملک کو جو چلائیں گے بگر کرزوں کے چلائیں گے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کرز لیا ہے شیم میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس حکمت سے پی ٹی آئی حکمت تحریک انصاف نام کیا ہے تحریک انصاف میسٹر چیرمن انصاف ہونا چاہیے میں یہ پوچھنا چاہیے آج تیسرا بجٹ ہے تیسرا بجٹ ہم پیش کر رہے ہیں اس ایوان میں مجھے بتایا جائے کہ آپ نے جو ایک کرو نوکروں کے اعلان کیا تھا ان میں سے کتنے لوگوں کو اپنے نوکریاں دیئے مجھے یہ آج بتایا جائے ایوان میں مجھے یہ بتایا جائے ایوان میں میں سمجھتی ہوں اب مجھے یہ ہنڈر پر سے میں یقین سے کہتی ہوں ایک پٹے والی نوکری ایک کروڑ میں سے کسی کو نہیں ملی ہے میں یقین سے کہتی ہوں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں بلکہ آپ بے روزگار کریں گے کیونکہ تحریک انصاف نہیں ہے نا انصاف ہے میں اس لئے کہوں گی کہ ایف آئی اے کے ملازموں کو جو محترمہ بن نظیب بھٹو کے دور میں بھٹی ہوئے تھے جو سن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بے روزگار کیا گیا ہے یہ نائنصافی ہے یہ انصاف نہیں ہے ملازموں کے ساتھ اور کمیشن پاس ملازم جو رات دن محنت کر کے جنہوں نے کمیشن پاس کی تھی ان کو بے روزگار سے برطر رکھ گیا ہے یہ تیریک انصاف نہیں ہے یہ نائنصاف ہے ہاں مجھے فخر ہے پاکستان پیپلس پارٹی پر جنہوں نے ساٹھ لاکھ بے روزگار کو روزگار پرام کیا چودہ ساتھ انتقامی طور پر برطرف کیے گئے ملازم ستائیس ہزار ملازموں کو ریگلرائز کیا گیا یہ پاکستان پیپلس پارٹی ہے جو عوام کو روزگار بے دیتی ہے مہنگائی کو بروکتی ہے عوام کو ریلیف دیتی ہے اور میں یہ بے بتاتی ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلس پارٹی کی جلد حکمت نہ آئے گی اور لوگوں کو روزگار پرام کرے گی اور میں یہ بے بتاتی چلوں کہ پاکستان اس ٹیمیرے سے کتنے ہزار ملازموں کو نکالا میں اس کی بے مذہبت کرتی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے موقع دیں گے بیک بینچس کو ویسے موقع نہیں ملتا میں سال میں ایک مرتبہ بات کر رہی ہوں مہنگائی کی بات یہاں پر تو کہتے ہیں ہم نے نیا پاکستان بنا لیا میں نے نیا پاکستان بنایا نیا پاکستان میں دو کرو لوگ گربت کی لکی سے نیچے آگئے ہیں اور لوگ مباقبات پیش کر رہے ہیں افسوس ہے خدا کا خوف کرو ان گریبوں سے پوچھو یہاں ایک منسٹر تھے وہ کہتے ہیں گریب گربت تو ہے ہی نہیں پاکستان میں آئیں چلیں میں دکھاتے ہو پاکستان میں گربت ہے یا نہیں چلیں آپ اندرونی سندھ میں کتنے لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں کتنے لوگ آنا روز آنا اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ملک میں آخر نوجوانوں کو روزگار بھی نہیں ملے گا مہنگائی بڑھی ہوئے گی تو آپ سوچیں وہ نوجوان خودکشیہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے مجھے بتایا چیرمی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہماری لیڈر کی قولیٹی میں بتاتی ہوں اپنے لیڈر کی قولیٹی شہید ظلفکار علی بھٹو نے اس ملک کو انیس سو ٹہتر قائم دیا تھا شہید ظلفکار علی بھٹو نے اس ملک کو ایک بھی کوہ دی تھی شہید ظلفکار علی بھٹو نے اس قادیانوں کو کافکر قرار دیا تھا اور شملہ معاہدہ شہید ظلفکار علی بھٹو کے نیک کروائے تھا اور نوے ہزار قیدی ریاہ کیے تھے جناب آسفہ عزرداری نے اٹھاروی ترمیم لے کر آئے تھے جو ان کو ابھی تک حضم نہیں ہو رہی ہیں بار بار اٹھاروی ترمیم کا ذکر کہتے ہیں ہاں اٹھاروی ترمیم کیوں نہیں لے کر آنگے کیونکہ اس میں عوام کی باتیں صوبوں کی باتیں تو ہم کریں گے سو دفع کریں گے اب تجاویزات میں پیش کہتے ہوں کہ یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو مالا مال کر دیا جناب آپ آئیں اور دیکھیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میر پو خاص کی میں بات کروں گی آٹھ سے آرہ گھندے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ یہ ہے نیا پاکستان پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہوئی یہ ہے نیا پاکستان میر پو خاص میں ٹرینے بھال کی جائیں اور ذرا کے شعبے میں وہ کوئی ترقی نہیں کی کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ہے کسانوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ہے تو آپ سوچیں کہ ہماری میشت کس طرح بڑھیں گی ہماری میشت کو بڑھانے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا انشاءاللہ پاکستان پر پرس پارٹی حکومت آئے گی وزیراعظم بلاول بھٹو بنیں گے ہم میشت کو مضبوط کریں گے ہم ذرا کو مضبوط کریں گے ہم لوگوں کو روزگار دیں گے ہم بے روزگاری ختم کریں گے ہم مہنگائی ختم کریں گے انشاءاللہ شکریہ شکریہ جی محمد عالمگیر خان صاحب جی